اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے ادھر فاس کے چینل کو سبکرائب کا نامت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج کے وی لاغ میں تین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے تین مختلف میرے کپتان کے طریبی لوگ ہیں جن کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے ایک دوست ہیں ایک بھی دوست ہی تصور کی جاتی ہیں اور ایک ان کے پارٹی کے جہلے ہیں ان تین لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جب سینٹ کے الیکشنز کے لیے ٹکٹس دسٹیبیوٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بار بار میرے کپتان کے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں کہ میرٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے میرٹ کو جو ہے وہ سب سے پہلے رکھا جائے گا میرٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تو ہم نے بھی کہا جی بلکل ٹھیک ہے کپتان جو ہے وہ ایک پالیسی دے رہے ہیں تو اسی پالیسی کی تحت سب کچھ ہوگا اس کے بعد کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب بلوچستان میں عبدالقادر کو ایک سینٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے سب لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کون لوگ صاحب ہیں کہاں سے آگئے کس طرح آگئے پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں نے خود کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے میرے اپنے شو میں آکے وہاں پر پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے تھے لیکن پھر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم لوگ کتنے کم اکل ہو کتنے بے وکوف ہو کہ تم جانتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا فیصلہ ہوگا اور ہمیں بھی پھر احساس کم تر ہی ہونا شروع ہوا کہ ہم باقی کچھ بھی نہیں جانتے ہوں کے بارے میں شاید ہمیں ہی نہیں احساس کہ عبدالقادر صاحب کو جو آپ نے یہ ٹکٹ دیا ہے اس سے بلوچستان کی قسمت بدل جائے گی کوئٹہ کے اندر اس کے بعد اتجاز شروع ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کپتان ایک یوٹن لیتے ہیں اور یوٹن لے کے عبدالقادر صاحب سے وہ ٹکٹ واپس لے لیا جاتا ہے اچھا اب یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اس کے بعد دوسری جگوں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں فیصل وارڈا صاحب کو بھی ٹکٹ دے لیا گیا اور سندھ سے جو ہے ان کو یہ ٹکٹ جاری کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو عبدالقادر صاحب ہیں انہیں بھی یہ ٹکٹ ایک جاری کیا گیا اس کے بعد کیپی سے بھی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب کیپی کے اندر بھی جو ہے وہ ٹکٹ غلط باتے گئے ہیں لیکن تمام طرف فوکس جو تھا وہ تھا سندھ کی طرف کہ فیصل وارڈا صاحب کو ٹکٹ کیوں دیا گیا اچھا کل رات کو حامد بیر صاحب کے شو کے اندر اصل عمر صاحب تشریف لاتے ہیں اور بلاخر وہ بات کہہ ہی دیتے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ اصل کہانی صرف یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کو بچانا ہے اس سلسلے میں اس کے بعد انہوں نے کل رات کو یہ کہا کہ جناب ہماری پارلیمانی بورٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے جب یہ وی لاغ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا اور میرٹ کے اوپر بات ہوگی بہرحال ہوا کیا کہ گیارہ لوگ بیٹھے گیارہ لوگوں نے باتیں کی چائے پھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا کیا وہی جو پہلے تھا کہ فیصل وارڈا صاحب ہی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سندھ پاکستان تحریکین صاحب کے تین زونز کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا تھا اسے یوں کر کے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھین گیا گیا کہ جناب آپ سبر کریں اور اسی طرح یہ گزارہ کریں قرآن ہی تنخواہ کے اوپر کام کریں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی فیصل وارڈا صاحب بڑے ضروری ہیں بے شک ہو سکتا ہے وہ دوری شریعت کے اندر نا اہل ہو جائیں بے شک ان کی وجہ سے ایک سیڈ بھی خالی ہو ظاہری بات ہے ان کو ریزائن کرنا پڑے گا نیشنل سیملی کی ایک سیڈ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی ایکسپوز ہو جائے گی تو بے شک وہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کسی بھی صورت جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب سے ٹکٹ واپس نہیں لیا جائے گا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور قریبی دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانی پڑتی ہے آسف علی زرداری صاحب کے بارے میں کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں لیکن آج عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ فیصل وارڈا کے ساتھ دوستی نبھائی ہے اور وہ بھی اب یاروں کے یار ہیں ان کے اوپر غلط الزام لگتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کا خیال نہیں رکھتے انہوں نے فیصل وارڈا صاحب کا پوری طرح خیال رکھا ہے اور کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنی پوری طرح دوستی نبھائی ہے لیکن البتہ وہ جو میریٹ مورٹ کی باتیں تھی نا وہ ذرا آرام سے آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے بھول جائیے اب آئیے خبر نمبر دو کے اوپر خبر نمبر دو یہ ہے کہ حلیم آگل شیخ صاحب جو کہ اس وقت سندھ اسیمبلی کے اندر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور پی ایس اٹھاسی کے اندر جو زمنی اندخاب ہو رہا ہے وہ آج صبح سے وہاں پر پہنچے آچھا پہلی بات تو یہ کہ میمبر پارلمنٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس طرح کیمپننگ کے اندر نہیں آسکتے ساری پارٹیوں کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے یہ رہنما اور اوپوزیشن رہنما بھی وہ ہیں سندھ اسیمبلی کے وہ اپنے ساتھ مسلح افراد کو بھی لے کر آئے اچھا خاصا جمگٹہ لے کر آئے اور انہوں نے کوئی رولہ رپا وہاں پہ ڈالنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سے پہلے ان کو وان کیا پہلے ان کو کہا کہ جناب آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے برائے مربانی آپ ہلکے سے باہر چلے جائیں یہاں پہ ایک الیکشن پروسس چل رہا ہے لیکن حلیم عادل شیخ صاحب نے ظاہری بات ہے کہ کس طرح ماننا تھا انہوں نے بے دخل ہونے سے انکار کر دیا اور براخر سندھ پولیس کو انہیں گرفتار ہی کرنا پڑا الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر تو جہاں پہ فیر پولٹکس کی بات ہوتی ہے جہاں پہ اصولوں کے ساتھ چلنے کی بات ہوتی ہے تو قانون کی دھجیاں کس طرح اڑائی گئیں یہ حلیم عادل شیخ صاحب نے آپ کو بتا دیا یہ میں آپ کو یہی بھی بتا دوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب وہی صاحب ہیں جنکہ فارم ہاؤسز کے خلاف پچھلے دنوں ایک آپریشن ہوا تھا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی رولار اپا ڈالا تھا اور اس وقت ان کے اور ان کے چاہنے والوں نے جا کے نیشنل ہائیوے کو بھی بند کر دیا تھا یہ وہی نیشنل ہائیوے بند کی گئی تھی جو پاکستان کی ایک مین شہرہ ہے کراچی سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ اسی ہائیوے سے سفر کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ سندھ کے انٹیرر کی طرف پجاب کی طرف اسی ہائیوے سے جاتے ہیں تو انہوں نے وہ ہائیوے بھی ماشاءاللہ بند کر دی تھی بڑے شریف انسان ہے ذاری بات ہے میں ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہوں اس سلسل میں بہت اچھے کام کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لئے نیک نامی کا ایک اور کردار جو ہے وہ آج حلیم عدل شیخ صاحب نے بھی ادا کیا ہے تو یہ ہوگے کل دو لوگ جنہوں نے آج کے دن جو ہے وہ خبروں میں وہ گردش کی ہے انہوں نے اس کے بعد تیسری خبر جو آ رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے تیسری خبر آ رہی ہے فرد شہزادی صاحبہ کے بارے میں اب آپ حیران ہوں گے کہ فرد شہزادی صاحبہ کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرد شہزادی صاحبہ کون ہے فرد شہزادی صاحبہ جو ہیں ان کا جو نام ہے وہ ویسے فرا خان کے نام سے وہ جانی جاتی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول کی بہت اچھی دوست ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے پنجاب سے انہوں نے بھی سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ اپنے کاغذاتے نامزدگی جمع کر آئے ہیں اچھا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دراصل میں کورنگ کانڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کورنگ کانڈیڈیٹ کے معاملات ہوتے ہیں کبھی کبار کورنگ کانڈیڈیڈ ایکچولی اصل کانڈیڈیڈ ہوتا ہے اور دوسرا کانڈیڈیڈ جو آپ کو سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایک دم پیچھے سے کھینچ لیا جاتا ہے ظاہری بات ہے پیچھے سے آرڈر آتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیپوٹیزم جو ہے وہ یہاں پہ بھی پروان چڑ گیا ہاتونے اول کی چونکہ وہ دوست ہیں اس لئے انہوں نے بھی کاغذاتے نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام جو ہے وہ اکثر عثمان بزدار صاحب کی جو نامزدگی تھی وزارت آلہ کے لیے اس حوالے سے بھی کئی رفعہ لیا جا چکا ہے ماضی کے اندر کہ ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا عثمان بزدار صاحب کو درست میں وزیراعالہ پنجاب بنانے کے لیے لیکن بیرہ اس سلسلے میں نہ کوئی کوئی ٹھوز شواہد اب تک سامنے آئے ہیں اور نہ کبھی انہوں نے کوئی میڈیا سے انٹریکشن کیا لیکن سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے یہ تیسری خبر پاکستان طریقہ انصاف سے بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے چوتھی خبر ایک اور جو گردش کر رہی ہے جاتے جاتے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ نون لی کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں کچھ چینلز یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ دھڑے بازی ہو گئی ہے اب اس میں دھڑے بازی کہاں پہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مشاہد اللہ کان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو سابق صحافی اور کولم نگار عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ بھی ایک کورنگ کانڈیڈٹ کے طور پہ وہاں سے موجود ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے بھی یہ لوبی اس پر چل رہی ہے کہ ان کو دراصل میں سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے لوبیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں میری جو مسلمی قنون کے چند لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری جو پہلی لسٹ ہے یعنی کہ جس کے اندر مشاہد اللہ خان صاحب موجود ہیں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر رہے ہیں سینٹ کے اندر اس سے پہلے کے جو ان کا دور تھا اس کے اندر تو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کورنگ کانڈیڈٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر آقاب جو ہے وہ لوبینگ کرتے رہتے ہیں یہ ان کا کام ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگلے وی لاغ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ حافظ